جی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نسٹ سکول آف سائنسیز میں جو کہ نسٹ کا زیلی دارہ ہے نسٹ سکول آف ہیل سائنسیز این ایس ایچ ایس میں ایم بی بی ایس کے میشن کو پلائی کرنے کا طریقہ دیکھنے والے ہیں یہ اسلام آباد میں اس کا کیمپس ہے اور اس کے لیے جو ہے ریجسٹریشن جو تھی اس کی تھرٹی ایت آف نومیمبر کو سٹارٹ ہوئی تھی اور ٹونٹی نائٹ آف دسمبر کو اس کی لاس ڈیٹ ہے کچھ لیجیبیلٹی کریٹیریہ لوکل اور فارنس سٹوڈنٹس کے لیے لاس ڈیٹ اس کی ٹونٹی نائن ہے جنوری کو اس کی میریٹس لگے گی اور چھے فروری کو اس کی کلاسیز ہوں گی تو چلتے ہیں ہم اس کے سائیڈ پر یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کی کیا ڈیٹیل اویلیبل ہے لیجیبیلٹی کریٹریہ کی بات کر لیں تو جو سٹوڈنٹس ہیں جو انہوں نے ٹونٹی تھی ٹونٹی فور کے لیے پلائی کرنا ہے ان کے اندر ان کے لیے دو ہی چیزیں ہونی چاہیے ان کے میٹریک اور ایس سی سی میں سکسٹی پرسینٹ مارکس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے نمز یعنی نیشنل انیسٹری آف میڈیکل سائنسیز والا ایم ڈی کیٹ کا تیسٹ کلیر کیا ہو اس کا فیفٹی فائی پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد ہم بات کر لیں اگر نمز ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے تو جو لوکل سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے نمز ایم ڈی کیٹ ٹونٹی تھی پاس کیا ہو اور جو فارنر سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ نمز جو ٹیسٹ ہے اس کی کنڈیشن مینڈیٹری نہیں ہے اگر ہم میٹریک اور انٹرمیڈی ایٹینک ایف ایس سی کی بات کر لیتے ہیں تو لوکل سٹوڈنٹ کے لیے جو ہے آپ کی ایف ایس سی ہو اور سکسٹی پرسینٹ یا سی زیادہ مارکس ہون کمیسٹری بیالوجی لازمی نہیں چاہیے اور فیزکس ہو یا مہت ہو اور اس کے لیے آخر بات کر لیتے ہیں فارنر سٹوڈنٹ کی تو ان کے لیے جو ہے سیچ ٹو ہونا چاہیے اس کے لیے اس میں فائی فیفٹی مارکس ہونا چاہیے اور ان کا ایم کیٹ اور یو کیٹ ہوتا ہے تو عموماً مجھلی ہم جو ہے لوکل سٹوڈنٹ کے لیے دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے ہم زیادہ فوکس جو ہے وہ لوکل سٹوڈنٹ پر کر رہے ہیں یہاں پہ ایک بات ہے یا دیکھئے گا کہ جو اگر جن لوگوں نے ایم ڈی کیٹ ٹوڈنٹی تری دیا ہوا ہے اور اس کے ریزلٹ کی بیس پہ ہی وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اپلائی کرنے کا پروسیجر پہ دیکھتے ہیں ہم سر سے پہلے ہم نے اس سائیڈ پہ وزٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ڈیٹیل دینی ہے ڈیٹیل دینے کے بعد ہمیں واؤچر ملے گا واؤچر کی فی پے کر دینی ہے اس کے بعد ویڈیفکیشن ہوگی اور ہمیں اس کی ڈیٹیل مل جائے گی جیسے ہم اس کے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا پورٹل اوپن ہو جاتا ہے اس پورٹل پہ ہم نے کہہ کرنا ہے لاؤگ ان کرنا ہے ڈیفنیٹلی بات ہے ہمارا پہلے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو ہم یہاں پہ نیو ریجیسٹریشن پہ کلک کریں گے ہم نیو ریجیسٹریشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک ڈیمیٹل دیں گے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ فادر کی ڈیٹیل دیں گے اور فادر کی ڈیٹیل دینے کے بعد ہم جو ہے یہاں پہ اپنا ایمیل آئی ڈی دے دیں گے ایمیل آئی ڈی سے یہ ہو جائے گا کہ ہمیں جی ویڈیفکیشن آنی ہے نا وہ اسی ایمیل آئی ڈی پہ آ جائے گی تو جیسے ہم اس پر اپنا ایویل ایڈے کے سائن اپ کرتے ہیں تو ہمیں میسیج آ جاتا ہے کہ آپ ریجسٹر ہو چکے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ان بوکس میں ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کی آ چکی ہے جہاں سے آپ اس کو دیکھ کے لاغ ان کر سکتے ہیں جی تو ہم یہاں پر جو ہے اس کو دیکھ کے لاغ ان کریں گے تو جیسے ہم اس لنک پر جاتے ہیں ہم ای میل پر جاتے ہیں اس کے بعد ہم جی میل دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہوفیلی وہ ای میل آئی ہوئی ہوگی جس میں ہمارے پاس ہمارے کریڈنشل دیا گیا ہوگا یعنی کہ ہماری پوری ڈیٹیل وہاں پر یوزر نیم پاسورڈ کے ساتھ منشن کی ہوئی ہوگی جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نسٹ کی طرف سے جو یہ ڈیٹیل آ چکی ہم اس پر کلک کرتے ہیں یہ میل ہماری اوپن ہو جائے گی جیسے ہماری ای میل اوپن ہوتی ہے اس میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ کا جو ہے ریجسٹریشن نمبر یہ ہے یوزر نیم یہ ہے اور پاسورڈ آپ کا یہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے you are now required to complete ریجسٹریشن اور ریجسٹریشن کیسے ہوگی وہ آپ کی اس پر ہم کلک کرتے تھے جیسے ہم اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا جیسے پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر ہم یوزر نیم پاسورڈ دے کے اپنی ڈیٹیل یہاں پر پوٹ کر لیں گے جی اب ہم یوزر نیم دیتے ہیں یوزر نیم ہمارا یہ ہے یہ ہمارا یوزر نیم ہے اس کو کوپی کر کے ہم یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے جانا ہے اپنے پاسورڈ کی طرف ہم پاسورڈ کو جانسے کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اب ہم لاغن پر کلک کر دیتے ہیں اب جیسے ان میں لوگن پر کلک کیا ہے تو یہ ہمیں اس کے مین پیج پر لے آیا اور یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیا ہمیں اس کو ڈیٹیل کو دیکھ کے چلنا ہے ریجسٹیشن جو ہے وہ کہتا ہے آپ کے کمپلیٹ ہو چکی ہے اپلیکیشن فارم آپ نے فیل نہیں کیا فی انوائیس اب ایشو نہیں ہوئی اور آپ نے فی کی ویریفکیشن بھی نہیں کیوای تو یہاں پر ہم انکار کرنا ہے سو سے پہلے ہم امپورٹنٹ انسکشن پر کلک کر کے اس کو پڑھ لیتے ہیں اس میں جو کچھ اضافہ ہے یہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ریجی بیٹری کریٹ ایریہ کو لیکن باقی 10% میٹریک کے 40% فیسے اور 50% جو آپ کے ایم ڈی کیٹ کا جنرل کریٹ ایریہ ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اون لائن اپلیکیشن فارم کو فیل کرنے کی تو اپنے نیم کی کریکٹ سپیلنگ کرنی ہے جو کہ میٹریک فیسے کے ریزرٹ کارٹ پر تھی اپنے سین اے سین اے کو بے فارم جو ہے اس کو ویداؤ ڈیشز پڑھ کرنا ہے سین جی گیف یا جے پی جی جے پی جی فارمیٹ کو ایکسپٹ کرے گا اور میکسیمم ٹو فیفٹی کے بھی ایکسپٹ کرے گا اپلیکیشن جو پرسیسنگ فیس ہے وہ آپ کی ریجی بیلٹی اور نیشنلٹی پہ جو ہے وہ کلکولیٹو کے آپ کو ملے گی اگر آپ نے کوئی ریسٹی بیلٹی تو آپ کو ریسٹی بیلٹی سیڈیفکیٹ دینا ہوگا اس کے علاوہ باقی جو بھی ڈیٹیل ہے انکم غیرہ کے حالے سے وہ بھی دینی ہوگی اس کے بعد ہم اپنا ویلڈ پوسٹ اڈریس دینا ہوتا ہے جس پہ ہمیں میل مل سکیں اور ایکٹیو کنٹیکٹ نمبر دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کوئی بھی فیملی کے معلومات بھی دے سکتے ہیں اور کولیفکیشن الیجی بیلٹی کیا ہے کہ آپ کی ایچ ایسی سین کے آپ کی ایف ایسی ہو چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ براڈ سے ہو اکیڈمی بیگرانڈ میں وہ بتا رہا ہے آپ کے میٹرک ہو یا انٹر بورڈ جو ایکویلین سیٹیفکیٹ دے وہ ہو ایڈمیشن ٹیسٹ میں آپ کا ایم ڈی کیٹ ہو پاکستان کے لیے ایم کیٹ یو کیٹ اور سیٹ جو ہے فارنرز کے لیے اپلیکیشن پروسیسنگ فیس یا ڈیکلیریشن دینے آپ نے سبمیٹ کرنے فیس آپ کیسے کیسے پہ کر سکتے ہیں یہ اس کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ منشن ہے تو اب ہم اس کو نیکسٹ اپ کی طرف چلتے ہیں جو کو فالو اپ کرنے والا بھی تو ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھ لی ہے تو ابھی جو ہے نا ہم نے اپلیکیشن فارم پہ کلک کر دینا جیسے اپلیکیشن فارم پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا فرسٹ نیم جو ہے وہ آ چکے ہیں میڈل نیم کمپلسری نہیں ہے جس پہ سٹیرک ہوتا ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے اس کے بعد ہم ڈیٹو برث کی بات کر لیتے ہیں جنر کی بات کر لیتے ہیں جنر پوٹ کر دیتے ہیں ڈیٹو برث میں ہم یہاں پہ ڈیٹو ب سوٹ کا یہاں پہ وہ دے رہا ہے سینی سی نمبر آپ نے پوٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے دومیسیل آپ کا کہاں کیا آپ نے وہ پوٹ کر دینا ہے آپ اپنے ریلیمنٹ خود پوٹ کریں گے جہاں کے آپ ہیں تو ڈیسٹرک آپ کی کون سی ہے آپ کی جو بھی ڈیسٹرک ہے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ ملدان کر دیتا ہوں ڈیفرینٹ پرسن مرتب ڈیسیبل ہیں آپ اس کو نو کر دیں گے آپ کا کوئی کرنوک ڈیزیز ہے آپ کو نو کر دیں گے یونیورسٹری ڈ لے لیکن اس سے پہلے آپ نہیں کہہ کرنے آپ نے یہاں پہ اپنی فوٹو جو ہے اس کو اپلوڈ کرنے ہیں جی تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی فوٹو اپنیکو جو پڑی ہوگی آپ نے اس کو اپلوڈ کر دی objetivo کر دیتا ہوں اس کو میں اپلوڈ پر کلک کر دیتا ہوں جیسے اس کو اپلوڈ پر کلک کرتا ہوں یہ اپلوڈ ہو چکی ہے اب جب میں پرسن Caro کو یہاں پہ سیو بھی کر سکتا ہوں اور مبلگو یہاں پرلیز جس پوچ رہا ہوں تو وہ میں نے بتا رہی ہے اب میں اس کو یہاں پہ سیف کر دیتا ہوں یہ پرسنل انفرمیشن ہماری جو ہے وہ سیف ہو جو کی ہے نیکس ہم جا رہے ہیں فادر کی انفرمیشن یہاں پہ بھی ہم جو ہے فادر کے نیم میں ایکس وائے زی کر دیتے ہیں فادر کا سٹیٹس جو ہے الائیو کرتے ہیں الحمدللہ پروفیشن ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی منتلین کم ہے وہ موردن تھری لیک ہے ان کی جو آئی ڈی کارڈ جو آئی ڈی کارڈ کی جو نمبر ہے ہم وہ پوٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے مدر نیم جو ہے وہ بھی ہم یہاں پہ پٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مدر کا سٹیٹس الحمدللہ لائیو ہے پروفیشن کیا ہے لائیر ہیں اس کے علاوہ منتلین کم وردن تھری لیک ہے تو یہ باقی ڈیٹل ہماری یہاں پہ آچوکی ریزیڈنس ہم کہہ لیتے ہیں پروفیشن ہم سیم اور مبائل نمبر کی بات کر لیں تو ہم اپنے مبائل نمبر جو دینا ہوتا ہے وہ اپنا مبائل نمبر بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنے ایک 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 ٹیوب نمبر بھی دینا ہے جو کہ ان کے اوائیلیبل ہوا فون کال کے لئے تو ہم یہاں اس کو ایسا اپنا نمبر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ اکس اس میں دینا ہے میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلس نینٹو کی فارم دے گھریا ہے ہمیں گارڈین کا نمبر بھی دنے ہے وہ بھی ہم پلس نینٹو کی فارم میں دے لو دیں مذہب ہے اس کے بعد ہم save family info کر دیتے ہیں جی آپ کی family ev mveясن بنی landed chef کرے گا نیکسٹ اب ہم کریں گے qualification tripleituation میں اب ہم نے بتانا ہے کہ ہم inside uk set an کی ام اس پہ کلیک کر دیتے جیسے جا ہے شکر کرتے ہیں تو یہ ہمیں ganzen در بھی نیکسٹ لے جائے گا جی اس کے بعد ہم لوکل سیٹ کے لیے تو لوکل سیٹ سیلیکٹ ہو گیا جی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس ہی ہے میں نے پاس کیا لیٹ سپورز میں کہتا ہوں کہ جی میں نے یہ ٹو ٹاؤزن اور ٹونٹی تھری میں پاس کیا ہے اور اس کے علاوہ میرے مارکس جو تھے وہ میرے ایٹ ڈبل سکس مارکس تھے اس کے علاوہ جو ٹو 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 � اس کے علاوہ جو ہے اب میں اس کو یہاں پہ سیف کر دیتا ہوں یہ بھی یہاں پہ سیف ہو چکا ہے نیکس جو ہے نا ہم نیکس ہم کلک کر لیتے ہیں نمز ایم ڈی کے ایٹ پہ یہاں پہ ہم نہ پڑے جی سیشن نمبر دیتے ہیں لیٹس پوز میں کہتا ہوں وان تری فور فائف سکس تھا جو میں نے مارکس اپٹین کیے تھے وہ بھی یہاں پہ منشن کر دیتا ہوں کہ میرے تھے ایٹی نائن مارکس تو یہاں پہ میں سیف ایڈمیشن ٹیس کی انفرمیشن کو بھی سی کلیٹ نہیں ہیں چلے آگے نیکس دیکھتے ہیں اس کو کرنے یہ ٹوٹکلی لگرے بل فی آگئی ڈو تھاوزن یہاں پہ جو ہے اپ نے ایک لیفائی کرنے کیونکہ میرا تو ایم ڈی کہٹ نہیں دیا ہوا اس لیے رول امبر میں نے نینج نیکھا ہوا آپ اپنا جو ہے نا رول امبر لیکھنگے لیکھنے کے بعد سیف کر دیں گے سیف کرنے کے بعد ہی ٹوٹکی آ چکی ہے آپ نے آئی کرنے کرنے جیسے ہی سیف ایڈک سیف ایچ کریں گے تو آپ کے پاس چلانے آجا ہ اس چلان کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو پی کر دیں گے پی کرنے کے بعد آپ اس کو اپلوڈ کریں گے تو ویریفکیشن ہو جائے گی اور آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی گر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو یار سبسکرائب زون کیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں اگلی ایسی انٹرسٹن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ